بچارہ شیرو بودنی کے ہاتھوں خس گیا شیرو کپریس لائی کا کام کرتا تھا ایک دن ایک عجیب سی لڑکی شیرو کے پاس آتی ہے اور اس کے طرف عجیب طریقے سے دیکھنے لگتی ہے اس کے بعد وہ شیرو کو ایک لال کپریس لائی کرنے کے لیے دیتی ہے شیرو اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے لیکن وہ لڑکی وہی بہتی رہتی ہے شیرو بچارہ بہت بڑھ جاتا ہے اس لئے اس رات شیرو کو نیند نہیں آتی اگرے دن شیرو کھیت میں کپریس لائی کرنے کے لیے بیٹھتا ہے لیکن اچانک سے مشین زور زور سے ہلنے لگتی ہے شیرو مشین ہتاکہ زمین کھوڑنے لگتا ہے یہ دیکھ کر شیرو بہت ڈڑ گیا کیونکہ اسی لڑکی کے لاز شوہر بہتن تھی بچارہ شیرو کی جان بچانے کے لیے جلدی سے ایک لائک اور سبسکرائب کر دو شیرو بچارہ ٹڑ کے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن بھوتنی لڑکی اس کے پیچھے اس کو پکڑنے کے لیے گھیت میں بھاگنے لگتی ہے اس کے بعد دو مالوں کو بچارہ شیرو کو کچھ پتا نہیں جدا